اسلام علیکم this is علیم فرامس کیز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایک پیج کو ملٹیپل کی ورڈز کے لیے آپٹیمائز کر سکتے ہیں تو آج کا لیکچر جو ہے یہ میک ڈگیٹی ایک ایسیو ہے اس کی ریسرچ کے اوپر بیسٹ ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ان پوزیشنز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں تو پہلے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جگہ ہے وہ یوریل ہے دوسرے نمبر پہ ٹائٹل ٹائگ ہے تیسرے نمبر پہ ایچ ون پیج ٹائٹل اور چوتھے نمبر پہ ایچ ٹو ایچ تھری اور ایچ فور اس کے بعد فیفت نمبر پہ کونٹنٹ وہ یہ فائیو کی ورڈز ہیں جو ایک دوسرے کے کافی زیادہ ریلیونٹ ہیں اور اب ہم سکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے پیج کو ان سب کی ورڈز کے لئے اپٹیمیز کر سکتے ہیں تو ڈوگ ٹریننگ ڈوگ اوبیڈینس پپی سکول اور ٹریننگ فار ڈوگز ڈوگ واکنگ ٹریننگ اچھا سب سے پہلے یوریل تو یوریل میں ہم دو اپنے مین کی ورڈز کور کریں گے اور یہ اس طرح کور کرنے ہیں کہ یوریل سپام ہی نہ لگے تو پہلے جو ہمارے دو کی ورڈز تھے ڈوگ ٹریننگ اور ڈوگ اوبیڈینس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو نیچرل طریقے سے ہم نے کور کیا ایدھر ڈوگ ٹریننگ اور اوبیڈینس اس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا تو آپ نے بھی اس طرح کر کے اپنا یوریل کریئٹ کرنا اور یہ جو برینڈنگ ڈومینز ہیں ان کے لئے یہ یوریل سٹرکچر ہیں اگر آپ کی ایم ڈی یا پی ایم ڈی یا اس کے اوپر آپ یہ سٹرکچر نہیں یوز کر سکتے اس کے لئے ایک علیہ طریقہ اپٹیمائز کرنے کا اس میں اگر یہ ڈوگ نیم آ رہے ہے ڈومین میں تو پھر یہ آپ یوریل میں یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد ایسیو ٹائٹل ایسیو ٹائٹل آپ نے تھوڑا اس طرح کر رکھنا ہے ڈوگ ٹریننگ اور ڈویڈینس سکول تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے کیورڈز استعمال کر لی ہیں اس کے بعد پیئی ٹائٹل اچھا ایک اور چیز جو کافی زیادہ لوگ نہیں جانتے وہ یہ کہ ٹائٹل کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ایسیو ٹائٹل اور ایک پیئی ٹائٹل ایسیو ٹائٹل وہ ہوتا ہے جو یہاں پہ سرچ ریزرٹس میں شو ہوتا ہے اور پیئی ٹائٹل وہ ہوتا ہے جو ہمیں پیج کے پر شو ہوتا ہے اب یہ پیئی ٹائٹل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اب یہاں سے اگر سوس میں دیکھیں تو یہ ٹائٹل جو ہے یہ گوگل سرچ میں شو ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ایچ وان کا ٹائٹل ہے یہ پیج میں شو ہو رہا ہے تو اس طرح کر کے آپ نے پیج ٹائٹل جو ہے اس میں آپ سینینیم یوز کر سکتے ہیں جیسے ادھر یوز ہوئے کینیز ڈوگ ٹریننگ سکول فر بوت پپیز اینڈ ایڈلٹ کینیز تو آپ دیکھیں دونوں میں کتنا ڈیفرنٹ ہے اس میں اور کیوڈز یوز ہوئے ہیں اور اس میں اور کیوڈز یوز ہوئے ہیں یہاں پہ ڈوگ ٹریننگ لکھا ہوئے ہیں یہاں پہ پپیز اور یہاں پہ ایک سکول کا ورڈ بھی ادھر ایکسٹر آئیڈ ہو گئے ہیں ڈوگ ٹریننگ سکول فر بوت پپیز مطلب نیسٹر بھی لگ رہا ہے اور اس میں ملٹیپل کیوڈز بھی یوز ہو گیا اس کے بعد ہیڈنگ جو کیوڈز آپ کہیں اور نہ فٹ کر سکیں وہ آپ ہیڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں جیسے ایج ٹو میں یہاں پہ یہ ٹریننگ کا اور اس کے علاوہ باقی کیوڈز آپ ادھر ہیڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کیوڈز بچ جائیں وہ آپ کونٹینٹ میں کہیں نہ کہیں یوز کر سکتے ہیں پیراغرافز میں یا آپ اپنے پیج کے آلٹ ایکس میں یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید ہے آپ کو اس کنسپٹ کی سمجھا گیا ہوگی ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ سکیلز اکیڈیمی سے سیکھیں کوئی بھی سکیل بلکل مفت ورڈپریس ایس سی او گیم ڈیویلپمنٹ انڈویڈ ڈیویلپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کوس دیکھ سکتے ہیں بلکل مفت اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گروپ جوئن کریں ایسیو ماسٹرز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے پوست کریں موسیقی